فیشل ہیئرز کو ریموف کرنے کے لیے اور سکن کو نیچرلی پالش کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے بہت زبردستی ریمیڈی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اسے ریڈی کریں گے فیشل ہیئرز کو ریموف کرنے کے لیے اور ان کی گروتھ کو کم کرنے کے لیے سکن کو برائیٹ گورا چمکتار اور ٹائٹ بنانے کے لیے اور اوپن پورز کو منیمائز کرنے کے لیے اس سے بہتر ریمیڈی آپ کو نہیں ملے گی آپ اسے ایک بار ٹرائے کریں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ اسے بار بار ٹرائے کریں گے یہ ایک نیچرل سکن پالش ہے اسے ٹرائے کرنے کے بعد آپ سکن پالش کیمیکل ملا سکن پالش جو ہے وہ دوبارہ کبھی نہیں کریں گے یہ بات میں آپ کو گیرنٹی کے ساتھ کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے اسے ٹرائے کیا ہے اور اس کے اتنے امیزنگ ڈیزلٹ ہیں کہ بلیف کریں آپ ایک بار ٹرائے کریں گے تو آپ اسے بار بار ٹرائے کریں گے یہ فیشل ہیئرز کو ریموف کرے گا ان کی گروتھ کو کم کرے گا سکن کو برائیٹ کرے گا ٹائٹ کرے گا تو اس کے لیے میں نے جو انگریڈینٹس لیں وہ آپ کو بہت ہی آسانی سے اسی ٹائم پہ آپ کے کچن میں آپ کو مل جائیں گے میں نے تقریباً چار سے پانچ کھانے کے چمچ راہ ملک لیا ہے اگر آپ کے پاس بوائل ملک ہو تو آپ اس کی کریم ہٹا دیجئے گا اور پھر وہ ملک لے لیجئے گا ٹھیک ہے اس میں میں نے ڈالا ہے ٹوٹرل ٹو ٹیبل سپون میں نے بیسن اس میں ڈالا تھا بھی میں نے ون ٹیبل سپون ڈالا ہے میں چیک کروں گی کہ یہ کتنا تھک یا تھن رہتا ہے اس کے ساتھ میں اس میں ڈال رہی ہوں حلدی تقریباً دو چھٹکی کے برابر زیادہ حلدی ہم اس میں نہیں ڈالیں گے پھٹکری ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً دو سے تین چھٹکی اس سے زیادہ نہیں ڈالیں گے پھٹکری آپ کو بہت ہی آسانی سے کسی بھی پنسار یا کرانہ سٹور وغیرہ سے مل جائے گی اس کو صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے فیشل ہیئرز کو کم کرنے کے لیے سکن کو ٹائٹ کرنے کے لیے اوپن پورز کو منیمائز کرنے کے لیے اور سکن سے آئل اور ڈرٹ وغیرہ کو ریموف کرنے کے لیے یہ بہت ہی زبردست ہے اور سمر سیزن میں اس کا بہت بینیفٹ ہے ابھی مجھے کم لگ رہا تھا مطلب یہ مجھے پیسٹ رہا ہے یہ تین لگ رہا تھا تو میں نے ون ٹیبل سپون اس میں اوربیسن کا ایڈ کیا ہے ساتھ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک چائے کا چمت شہد شہد بھی انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز رکھتا ہے سکن کو موسٹرائز کرتا ہے اور ڈیڈ سکن کو ریموف کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ڈیمیڈ سکن کو دوبارہ سے ری گروہ کرنے کے لیے بہت ہی زبردست ہے تو آپ اس میں شہد ایک چائے کا چمچ نالیں گے آپ دیکھ لیں میں نے اس کو مطلب اتنا تھن بنایا ہے کہ آسانی سے جب ہم اس کی پدلی لیئر لگائیں تو یہ آسانی سے ڈرائی ہو جائے اور جب ہم اسے ریموف کریں تو یہ اچھی طرح سے ٹائٹ ہو کوئی بھی پیک لگانے سے پہلے یا ریمیڈی ٹائے کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اپنی سکن کو ایک بر پرپ ضرور کریں آپ اپنی سکن کو لائٹ سا کلین ضرور کریں چاہے آپ روز وارٹر سے کر لیں زیادہ بہتر ہے اگر آپ ساف پانی سے سادہ پانی سے بھی اپنی سکن کو ساف کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کی سکن جو ہے اس کی ڈرائنس ختم ہو جاتی ہے وہ ایک دم ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے اور جو بھی آپ پیک لگاتے ہیں تو اس کا ریزلٹ آپ کو ہنڈر پرسنٹ زبردست ملتا ہے تو میں نے روز وارٹر سے اس طرح سے سپری کر لیا تھا ٹھنڈا ٹھنڈا روز وارٹر ویسے بھی سکن کو بہت ہی اچھا ایک طرح سے ایفیکٹ دیتا ہے تو میں نے روز وارٹر لگایا تھا اور اس سے میں اپنی سکن کو اچھی طرح سے ساف کر لوں گی تاکہ میری سکن جو ہے وہ پیک کے سارے ہی جتنے بھی اس میں نیوٹرنٹس ہیں ان کو اچھی طرح سے لے سکے ابھی مجھے اس کی ایک نارمل سی لیئر لگاؤں گی زیادہ ٹھک لیئر نہیں لگاؤں گی کیونکہ جب مجھے اس سے ریموف کرنا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے جتنے بھی ہمارے بالکل باریک سیتھن سی ایک لیئر ہوتی ہے ہیئرز کی ہوتی ہے تو میں اپنی آم پہ بھی لگا رہی ہوں تاکہ میرے جو باریک ہیئرز ہیں وہ ریموف ہو سکیں آپ دو سے تین بار اگر اسے استعمال کریں گے تو آپ کے ہیئرز کی گروتھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی میں اسے اچھی طرح سے اس طرح سے اپنے ہاتھوں پہ اپنے بازو پہ اور اپنے فیس پہ اپلائے کر لوں گی آپ کو کسی بھی فنکشن پہ جانا ہے یا آپ کے گھر گیسٹ آ رہے ہیں یا ویسے ہی آپ ویکلی اپنی سکن کو کلین کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی سکن کو اچھی طرح سے فیشل کے ذریعے سے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ نہیں کلین کر سکتے تو آپ اس جسٹ اس پیک کو آپ بنا کے اس طرح سے استعمال کریں آپ کو اس کے بہت ہی اچھے ریزلٹس ملیں گے اس کے بعد اگر آپ میک اپ کریں گے تو ابھی آپ کا میک اپ جو ہے وہ بہت ہی زبدست لگے گا بیس کی جو فینشنگ ہے وہ بہت اچھی آئے گی ابھی میں نے اپنے ہاتھوں کو گیلا کر لیا ہے ہلکا سا گیلا کرنے کے بعد اس طرح سے سرکولر موشن میں میں کیونکہ ہاتھ بھی ابھی کر رہی ہوں تو اس لئے میں تھوڑا ہارڈ مساج کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ جیسے جیسے میں مساج کر رہی ہوں تو کس طرح سے میری سکن جو ہے وہ نیچے سے نیٹ ہو رہی ہے آپ یقین کریں شاید آپ کو ویڈیو میں شو نہ ہو رہا ہو لیکن حالانکہ میرے ہاتھ سافت تھے لیکن پھر بھی جو میں نے یہ پیک لگایا ہے اس کا کلر چینج ہوا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک لیئر تھی میل کی یا ڈرٹ وغیرہ کی اور بال جو باریک باریک ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے جب میں اس کو اس طرح سے ریموف کر رہی ہوں تو ہلکے ہلکے سے اترنا شروع ہو گئے ہیں سارے تو بالکل بھی ایک ہی طفعہ کرنے سے نہیں اتریں گے لیکن آہستہ آہستہ کم ہونا ضرور شروع ہو جائیں گے تو اس طرح سے آپ نے اپنے فیس پر بھی پہلے وارٹر سے یا روز وارٹر سے سپری کر لیجئے گا اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے ویٹ کیجئے گا اور پھر ہی آپ نے اپنے فیس پر سرکولر موشن میں اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے تھوڑا ٹائم لگا کے مساج کیجئے گا لیکن بہت لائٹ مساج مساج کیجئے گا اس سے آپ کے بلائک ہیٹس اور وائٹ ہیٹس بھی نکل جائیں گے سکن نکل جائے گی اور جو بلکل باریک بال ہوں گے وہ بھی نکل جائیں گے آپ کی سکن ایک دم سے نکھر جائے گی نیٹ این کلین ہو جائے گی اور سکن پر ایک بہت ہی زبردستی شائن آئے گی کوئی بھی ریمیڈی جب ہم اسے فور ٹو فائف ٹائم ہی ٹرائے کرتے ہیں تو اس کے اچھے ریزرٹس ہمیں ملتے ہیں لیکن آپ یقین کریں کہ اس ریمیڈی کو جب میں نے فور ٹائم ہی ٹرائے کیا تو مجھے اس کا اتنا اچھا ریزرٹ ملا ہے کہ میں بار بار اسے ٹرائے کروں گی آپ بھی اسے ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا تاکہ میں مزید ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہوں اللہ حافظ